سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شدت سے لوٹ آئی ہے ایک بار پھر سب کی نظریں 26 ترمیم کی اونٹنی پر ہیں کہ وہ آئینی عدالت کی کروٹ بیٹھتی ہے یا پھر دستوری بینچوں کی حکومت کی شدید خواہش یہ ہے کہ یہ اونٹنی دستوری کوچ کی کروٹ لے اور ان کی محنت ضائع ہونے سے بچا لے اس حوالے سے حکومت نے واقعی بڑی محنت کی ہے وہ اس ترمیمی اونٹنی کی مہار لیے لیے پھر رہی ہے کبھی اسے مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس لے کر جاتی ہے کہ وہ اس پر اپنا بابرکت دست شفقت پھیر دیں اور کبھی کسی اور اتحادی کو دکھانے پہنچ جاتی ہے پھر پھر کر اونٹنی بھی تھگ گئی ہے اور اب تو اس پر پڑا وہ سیاہ کپڑا بھی سرگ گیا ہے جس نے اسے پور اصرار بنا رکھا تھا اب تکی خبروں کے مطابق مولانا فضل الرمان صاحب 26 ترمیم پر حکومت کی بیتابی دیکھ کر مسکران تو رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کا دل بھی باغ باغ ہو جائے حکومت کی موجودہ جو کیفیت ہے بلکل اس شیر جیسی ہو گئی ہے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے اچھا کل لاہور میں نواز شیف صاحب کی میزبانی میں بڑا دسترخوان لگایا گیا وہاں مولانا بھی آئے اور بلاول صاحب بھی پہنچے توقع تھی کہ اسی بیٹھک میں مسئلہ شاید حل ہو جائے گا لیکن بات نہیں بنی اور 26 ترمیم کی اونٹنی کسی کروٹ بیٹھنے کی بجائے کھڑی کھڑی رہی اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئینی بینچوں کی حد تک تو بات بن گئی ہے لیکن آئینی کوٹ اور سانحہ نومائی کے مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماتوں پر مولانا مان رہے ہیں اور نہ ہی بلاول تیزی سے بدلتی ہوئی اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں کا جو مرکز ہے وہ مولانا فضل الرمان صاحب ہے جو کہہ چکے ہیں صاف صاف کہ ترمیم ہوں گی تو میری مرضی اور اس کے ساتھ ہی خبردار بھی کر چکے ہیں کہ صرف ان کی مرضی سے نہیں ہوں گی بلکہ ان کے ساتھ کسی کو بھی کھیل ملنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر کوئی کوشش کرے گا تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور ہم سڑکوں پر ہوں گے ایسا کہنا ہے واضح الفاظ میں مولانا فضل الرمان کا یعنی اگر حکومت نے انہیں بائی پاس کر کے نمبر پورے کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا اب دوسری جانب پی ٹی آئے نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دی ہے اور ساتھ ہی آج بیریسٹر گوھر نے بڑا دعویٰ بھی کیا ہے ان کے مطابق حکومتی بینچز سے بھی ساتھ میم بران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے یہ بڑا دعویٰ ویسے اب ان دعویوں دھمکیوں سے ہٹ کر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ پی ٹی آئے حکومتی مسابدے کو رت تو کر رہی ہے لیکن اس کے متبادل کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں لاسکی آئینی ترمیم کے حوالے سے بنائی گئی خصوصی پارلیوانی کمیٹی کے چیئرمن خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ہم نے بار بار پی ٹی آئے سے مجاوزہ ڈرافٹ مانگا لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں د اس ساری صورتحال میں وکلا بھی میدان میں آنے کو تیار ہیں کراچی میں ہونے والی کنونشن میں وکلا نے ملک گر تحریک چلانے کی دھمکی دے ڈالی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف وکلا کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے بعد یہ تحریک کہاں جا کر پڑاؤ ڈالے گی کہاں رکے گی اور کیا رنگ لائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے برطانیہ میں واقعی دنیا کی بہترین آکسفورڈ یونیورسٹی نے جو چانسلر کا انتخاب ہے اس کے لئے امیدواروں کی فیرس جاری کر دی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لئے خود کو امیدوار بتایا تھا جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مبافقت اور جو مخالفہ تیس میں میڈیا میں دلائل کے امبار لگ گئے تھے اور حمایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ایک بہترین کرکیٹر اور سابق وزیراعظم سے بہتر امیدوار کوئی ہو ہی نہیں سکتا جبکہ مخالفت کرنے والوں کے نزدیک انسانی حقوق کے بدترین مخالف طالبان کا دوست عمران خان اس زمداری کے لئے بالکل موضوع نہیں تھے جس کے بعد آکسفورڈ انتظامیہ نے میٹس چیمبرز نامی معروف برطانی فرم سے بقاعدہ رائے مانگی اور اس فرم نے عمران خان صاحب کو نائحل قرار دے دیا جس کے بعد عمران خان کا نام چانسلرشپ کی امیدواروں کی جو فیرست ہے لسٹ ہے اس سے نکال دیا گیا اور جو میٹس چیمبرز ہیں انہوں نے سزا یافتہ ہونے کے باعث بانی پیچھے آئے عمران خان کو نائحل قرار دے دیا اور آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے اور اہم جو ڈسکشن ہے وہ کرنے کے لئے میرے ساتھ دو موزز مہمان موزز ازر صدیق صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں کوسر کازمی صاحب بھی میرے ساتھ دیں گے آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب جوائن کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گی کوسر کازمی صاحب آپ سے لیگی رانوما عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی طرح میم ہے وہ کل سینٹ میں پیش ہو جائیں گی ہونے جا رہی ہیں تو سر کیا نمبر کے حالے سے بات ہو رہی ہے وہ نمبر پورے ہو گئے ہیں کیونکہ خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ جو بیٹھک بھی ہوئی تھی اس میں بھی ایک ڈیڈ لوگ تھا کسی سلوشن یا ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اور مولانا صاحب کے تحفظات ابھی بھی اپنی جگہ ہیں جب یہ کل سانی شیپنگ جرکی امرا کا حوالہ دے رہی ہیں اور ڈیٹی وزیراعظم نے ساکھار بات کرتے ہیں گیریا سے تو انہوں نے بالکل صاحب الفار میں یہ کہا کہ جو اپنی ازاد تھے مولانا کے ان کو دور کیا گیا پہلے بھی بار ہاں ہم یہ بات خصوصاً میں جب بھی اسی چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا آسرہ نہیں تھا جو کہ تحریک انصاف استعمال کرتی لگتا ہے ایک شخص بیٹا ہوتا تھا وہاں پارلیمان میں اور ڈیلی کی زور پہ ہر چیز جو ہے وہ پارلیمان سے پاس ہوتی تھی اور منٹو سیکنگز پہ معاملات تہہ ہو لیاتے تھے تو اس طرح کا تحریک معاملہ ہے نہیں اگر پارلیمان کے اس تحقاق کی بات ہو رہی ہے آئین کی بات ہو رہی ہے تو ہم بالکل ایک آئینی پروسیجر کو پولو کر رہے ہیں جن لوگوں کو اترازات ہیں جہوری انداز میں ان سے روابت ہیں ہمارے ان کے اترازات کو دور کیا جا رہے ہیں جب مولانا کی میٹنگ ہوتی ہے میاں واشیف سے اس وقت بھی میاں صاحب نے بلکل ا الفاظ میں کہا کہ مولانا آپ کے جو اترازات ہیں ان کو ہم بالی عزت کی وجہ سے لے کے لیے اور کوشش کریں گے کہ ان کو دور کر کے آپ کو حد تل امکان ہماری کوشش ہے کہ آپ کو متمند کیا جائے تو کل کے بعد بڑے واضح الفاظ بھی یہ سامنے آئی کہ ہمارا تمام جو اتادی جو ماتے ہیں ہمارا اس پہ اتفاق کے رائے ہو چکے ہیں اب تو اسی کے بعد پھر ہم نے یہ سینٹ کا حوالہ جو آپ نے دیا بالکل جا رہے ہیں جی نمبرز پورے ہیں افوائیں بھی بالکل پھیل رہی ہیں کہ ساتھ ہمارے لوگ رہے ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دے اب یہ کیا سرائنیا ہے الزام تراشی ہے جس طرح ماضی میں معاملات ہوتے رہے ہیں میں تو پہلے بھی یہ کہہ سکتا ہوں یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوثر صاحب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جیسے کہ کہا کہ درمیم ہوں گی تو ان کی مرضی سے ہوں گی اور آئین کے ساتھ کھلوار اگر کیا گیا تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا ان کی پارٹی سڑکوں پر ہوگی تو یعنی اس میں مولانا صاحب کی بھی بہت سونی گئی دیکھیں آئین کے ساتھ کھلوار کون کر رہے ہیں مولانا کو اسی لیے چلیں مولانا صاحب کی جو بھی تحفوزات وہ دور کر دئیے گئے اس طرح میں سوال پوچھ لیتی ہوں پلکل دور کیے گئے اور آئینڈا بھی یہ کسی طریقے سے میں نے جس طرح پہلے کہا ہمارے پاس جمہوری رویوں کے علاوہ کوئی حاصلہ نہیں یہ جمہوری طریقے کار ہے اس کو ہم فالو کرنا ہے چلیں یہ تو اچھی بات ہے جمہوری طریقے کو فالو کرنا چاہیے چلیں جی قوسر صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا اب عزر صدیق صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں عزر صاحب یہ تو پھر آئینی ترمیم جو ہیں کل سینٹ میں پیش ہونے جا رہی ہیں اور آپ کی پارٹی کو بھی ظاہری بات ہے اس پر تحفوزات ہے اور نمبر کے حوالے سے بیریسٹر گوھر صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کی ہے انہوں نے کہا کہ سات لوگ ہیں جو حکومتی بینچز سے ان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے وہ اتنے یقین سے دعویٰ کیسے کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب سات لوگوں نے بیریسٹر گوھر صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے یا اگر بیریسٹر گوھر صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے حکومتی بینچز پر بیٹے سات لوگوں نے تو پھر کس چیز کے وضعی یقین دہانی کروائی ہے سوال تو آتا ہے ناظرین میں بہت شکریہ دو تیس چیزیں درہا سمجھنے والی بات ہے چاہے الیکشن کی تاریخ دینے کا چاہے تاہلی کا چاہے مقصود رچستوں کے حوالے سے اور یہ سارے چیلنج ہے اور میں جو کہ پیش ہو رہا ہوں مجھے تو پندازہ آیا ہے اس بات کا دوسری جو بات ہے نا یہ کانسٹیٹیشن کوٹ اور جو باقی ساری تھی اٹھارویں ترمیم کے وقت جو رات کر دیا گیا اس کو اگر کرنا ہوتا تو اس وقت کر لیتے ہیں مجورٹی تھی اس وقت اور لیکن کمال کی بات ہے مولانا فضل الرحمن جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ یعنی میں 100% سپورٹ تو نہیں کرتا لیکن ایک بات ثابت کر دی انہوں نے وہ ٹھیک ہے اسٹابلیشمنٹ کے ساتھ مینے لیکن وہ کٹ پتری کے طور پر فی الحال ابھی کردار ادا نہیں کر رہے انہوں نے بڑی سیاسی جماعتوں کے چہرے ننگے کر دی ہیں اور ان کو کھڑے میدان میں لاکر رکھ دیا ہے اب دیکھیں ہونا کیا ہے جو سمجھنا ہے چیز آپ کس کی بات کر رہے ہیں دھرائیے گا میں سن نہیں پائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں دونوں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں کس نے چہرے بے نکاب کر دی ہیں مولانا فضل ریمان صاحب نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں مولانا فضل ریمان کی بات کر رہا ہوں میں تو بات بہی ہے دیکھیں نا انسان سیکھتا ہے نا ان چیزوں سے ان کے ساتھ زادہ کی اپنی جگہ حضرت صاحب لیکن یہ بھی بریکنگ نیوز ہے کہ اب آپ لوگ مولانا صاحب کی تعریف کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں نے بھی سیکھے کہ مولانا صاحب اتنے برے نہیں تھے جتنا آپ لوگ سمجھتے رہے نا 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 بات تعریف ہو رہی ہے ان کے آئینی کردار کی کہ وہ جو کردار آمد آ کرنے بات کردار کی تعریف ہو رہی ہے ورنہ تو کردار تو دیکھیں نا آج جلوکان علی بٹو صاحب تو ان کی روح تڑپ رہی ہوگی مہترمہ بینظیر بٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو ان کے آئین کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے سمجھ رہا ہی ہے مجھے ذرا بتائیں کہ اگر اب یہ آئینی ترمیمن ساتھ دے دیا مولانا صاحب نے ان کا حکومت کا تو پھر آپ کے الفاظ دیل تو نہیں ہو جائیں گے ان کے بارے میں میں پھر بتا رہا چلوں جو کہ میری کامران جزدہ صاحب سے یا باقی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کسی فیڈل کونسیشن کوڈ کی بات نہیں کر رہے وہ کسی سینئورٹی کے پرسپل کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں جو میری کسی کونس میں بات ہوئی ہے نہ ہی وہ آئینی کونٹ کی بات وہ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں تو آئینی بینچ بننے میں میں نہیں سمجھتا ہمیں بھی کوئی اعتراض ہوگا لیکن ہم نے کسی بھی ترمیم کا ساتھ نہیں دینا اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 63ے کا فیصلہ آنے کے بعد ویسے بھی اغواہ آج کل برائے آئینی ترمیم ہو رہے ہیں خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو تباہی و بربادی کر دی گئی ہے نا تو ہم تو اس لیے اس میں ایکٹیولی حصہ نہیں لیں گے پچیس تک پچیس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب جسد قاضی فائزہ چلے جائیں گے فائی فیڈرل کاوسیشر کورڈ کے تھی وہ دیکھنے کیا رات ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن ہماری طلاق مطابق وہ بھی رات ہو چکی ہوئی ہے دوسری الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ہے وہاں ہم نے مولانا صاحب کو پیغام دیا کہ وہ بھی نہیں میں نہیں ان کے سارے لوگ وہ کہہ بیٹھے ہیں اور اگلی جو بات بڑی خطرناک ہے کہ وہ فائیڈرل کاونسیشن کورڈ میں کہا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کو ہمیشہ سے بیان کرنے کے لیے آرٹیکل ستنہ کا اختیار جو ہے وہ بھی ان کو دینا چاہتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کسی اگر جو جو انفورس رسپیننسیز ہیں جو آگوار لوگ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف ہائی کورٹوں میں نہیں آسکیں گے اور پھر باقی ایکسٹینشنوں کے حوالے سے بھی معاملات سارے چلنے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جو تضاویز دی ہیں ہم نے بڑی سیری تضاویز دی ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف جلدی فراہم ہو تو آپ کو انتظامیوں کو ٹھیک کرنا ہے ایکزیکٹیو کو ایف آئی اے کو نیب کو اچھا آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آپ کا پوائنٹ آگیا میں قوسے صاحب سے پوائنٹ لے لوں قوسے صاحب عزیز صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچوں پہ تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہے آئینی عدالت کے حوالے سے ان کی جو اترازات تھے انہوں نے سامنے رکھ دیئے اور اب حکومت بھی اب اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو اب یہ آئینی بینچز پہ ان کو تو کوئی اتراز ہے ہی نہیں اور دوسرا جو فوجی عدالتیں ہیں اس پر نہیں مان رہے مولانا صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی اس پر آپ کی پارٹی کا حکومت کا کیا موقف ہے دیکھیں خیزہ سچ سے پہلے تو پچیس تک انتظار کی ہمیشہ کوچش ہی رہتی ہے کہ جو منصر خیالہ بیٹھ ہے یا تو وہ ان کا پائٹی کا برکر ہو جس طرح آپ ماضی میں دیکھتے رہی ہیں ساکر نصار کلی کی گلیوں میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کہ آپ پیٹی آئی کی مہم نہیں چلاتے رہے جب وہ برنطانیہ جاتے ہیں وہ نام نے ہاتھ جو ڈیم پوائنٹ ویزنگ کا وہ جو پیسہ بتا نہیں کہا جلا گیا کسی کو نہیں بتا کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ جنہوں نے پیرا لینا تھا جیم پر چگی لگا کے وہ تو بالکل غائب ہو چکے ہیں تو اس وقت بھی جب وہ برنطانیہ میں جاتے تھے ان کے ہوتل کے اخراجات ان کی فیملی کی شاپنگ تک کون کراتا تھا یہ تحریک انصاف پر لے اب وہ بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ منصور علی شاہ کا یہ نام لیتے ہیں کازی فائزی صاحب جو سٹنگ چیز جسرس ہیں ان پر یہ الزام تراشتیاں کرتے ہیں بہتان طرح ہی چلتے ہیں ان پر اور جو آنے والا چیز جتے تھے منصور علی شاہ اس کو آنے سے پہلے انہوں نے وہ تنازعہ بنا دیا ہے اپنے لوگوں میں اپنے ووٹس ایپ گروپ کے اندر جن کی لیڈر سن جہاں پر بیٹھتی ہے وہ کھلے الفاظ میں یہ کہتی ہے جی منصور علی شاہ سب آئیں گے تو اس کے بعد عمران خان سب باہر آ جائیں گے گول بالا ہو جائے گا پیٹی آئی کا یہ ہو جائے گا اور تمام کیسز ختم ہو جائے گے دیکھیں جو فوجی عدالتوں کی بات ہے میں نے آپ سانے نو میری کو مت بھولیں اس کو ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے اُس شہیدوں کے مجسموں کے ساتھ جاتی ہیں ہی آپ پہ ان کو توڑا گیا ان کی تذہیق ان کی توہیم کی گئی تو میرے خیال میں ادارہ نہ بھولے گا نہ کوئی اور شخص ان کو بھولنے دے گا وہ ایک پروسیجر کے تحت اپنی تحقیقات کر رہے ہیں جب آپ ریاستی مشیوری کا استعمال کریں اپنے سوپے کی سرکاری بسائل کا استعمال کر کے وہ بھی غلط ہے چھیک ہے وہ بھی غلط ہے لیکن آپ باہر نہیں نکلتے تو وہ کنٹینر جب لگ جائیں گے تو پھر تھوڑے سنا اس چیز میں بھی ایک وہ رہ جائے گا کہ پھر نہیں کنٹینر کے ویسے باہر نہیں نکلتے ان کا موقع بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کنٹینر نہ لگا ہے ہم بتا دیتے ہم جوا کر کے دکھا دیتے ہیں لوگ لیکن بہرحال چلے ٹھیک ہے جو حکومتی بینچ آفیوترز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی ہیں آپ مجھے نہیں بولنے دے رہی ہیں ابیش نتیزہ آپ بول رہی ہیں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ تنکینر لگا دیے جاتے ہیں رستے بن کر دیے جاتے ہیں اگر یہ سلسلہ نہ کیا جائے اساس مقامات کی افادت نہ کی جائے تو وہ لوگ جو تربیت جاتا ہیں جنہوں نے پولیس پہ چلے ہی تھی ان کو پوری تربیت تھی کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تو ایسے لوگوں کو کیا مطلب کھلی چھتی ہے ٹھیک ہے میں حکومت کی پوزیشن سمجھ رہی ہیں سنگجانی کا روڈ موٹر میں کھلا تھا پلی کے رستے اب مقصود جگہ پہ اگر کنٹینر لگا کے جہاں پہ افادت نہ کھا مکامات ہیں ان کی افادت تو ہم نے کرنی تھی اب یہ ہے کہ یہ جو بات مجھے نہیں لگتا کہ کسی زمہدار آدمی نے ابھی تک یہ بات کی ہے کہ ہمیں بینچز پر تو ہمیں کوئی اتراز ہیں مسئلہ ان کا یہ ہے یعنی آپ حضر صدیق صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھ رہے سر وہ ذمہ دار شخصیت نہیں ہے ان کے سینئر لائر بھی ہیں نہیں مطلب وہ بیان دے رہے ہیں چلے ٹھیک ہے نہیں آپ کا پوائنٹ آگیا میں ویسے لائٹن نوٹ پہ بات کری تھی آپ نے کہا کہ اس سے ذمہ دار شخصیت نے بات نہیں کیے تو حضر صدیق صاحب نے ذمہ داری سے بات کی ہے دوبارہ ان کی طرف جائیں گے اسی سوال کو لے کر کہ کوثر صاحب نے آپ کی ذمہ داری پہ سوال اٹھا دی ہے کہ ذمہ دار شخصیت آپ ہیں یا نہیں ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عزر صدیق صاحب کوثر کازمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں دونوں میمانوں کے ایک بار پھر سے بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے بریک سے پہلے عزر صدیق صاحب نے کہا کہ آئینی بینچوں پر ہماری پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آئینی عدالت آئینی جو کوٹ ہے اس پر ہمیں اتراز ہے جس پر کوثر کازمی صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے کسی بھی ذمہ دار شخصیت نے ابھی تک کے بات نہیں کی ہے کہ آئینی بینچوں پر انہیں اتراز نہیں ہے اور اس حوالے سب کو پتا ہے کہ کل سینٹ میں ترامیم پیش ہو رہی ہیں عرفان صدیق صاحب نے اس بارے میں بڑی کھل کر بات کی ہے عزر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ کوثر کازمی صاحب کے مطابق آپ کی پارٹی میں سے کسی ذمہ دار شخصیت نے ابھی تک کے بات نہیں کی ہے آپ کے مسئلہ نے پہلی بار یہ بات سنی ہے تو آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں اور کوثر صاحب کے پوائنٹ آپ نے دیکھ لیا آپ کا پوائنٹی بک کیا ہے اب اس پر بجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے ہماری وکلا ٹیم کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ہماری اندر کے ڈسکیشنز بھی یہ ساری ہوتی رہی ہیں کہ آئینی بینچ بنانے میں کیا ہے یعنی جو سپریم کورٹ آلیڈی موجود ہے اس میں سے ایک بینچ آئینی بینچ وہ سپریم کورٹ رولز بھی کر سکتی ہے انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر علانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اگر کرنا تھا تو سپریم کورٹ رولز سے ہوتا وہ اس میں فرق ہوئی نہیں پڑتا یعنی آپ کی جو کمپوزیشن ہے جو آپ کی جو جورسٹکشن ہے وہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے ایشو یہ نہیں ہے ایشو جو سمجھنے والا ہے نا ابھی مثال کے طور پر ادلیہ کے حوالے سے جو بات کی کہ نام لیئے کہ دیکھیں جسس ساکر مرسار صاحب نے جتنا کام کر دیا نا تاریخ میں کوسر صاحب کوئی ایک ذاتی فائدہ بتا دیں کسی طرح سے کس طرح کے لیا ہو ٹھیک ہے آپ ریٹورک لیے ہیں وہی کان سن سن کے پانگئے ہیں اس طرح کی باتوں کو کوسر صاحب آپ کے طرف آ رہی ہوں عزر صدیق صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے سنی اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے دوسرا پی ٹی ای نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار حماد عزر صاحب لیڈ کریں گے احتجاج کو بڑی پہلے ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی اور ان لوگوں پہ تنقید ہوتی رہی جو پرانے چہرے تھے اور اکثر ان کی پارٹی کے لوگ بھی آف تی ریکڈ تو بات کر لیتے ہیں صحافیوں سے آن ریکڈ بھی کچھ اظہار کر جاتے ہیں اپنے جذبات کا کہ جی پرانے جو لوگ ہیں وہ باہر نہیں نکلتے ہیں احتجاج کو لیڈ کرنے کے لئے پچھلے دنوں میں آلیا حمزہ کی ایک آوڈیو بڑی وائرل تھی جس میں وہ یہ گلہ کر رہی تھیں کہ جو بڑے چہرے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں جو مین لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کے علاوہ ہوتوزاری بدہ جیل میں ہیں اب حماد عزر صاحب سنے کہ بڑا اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں وہ لیڈ کریں گے تو حکومت تیار ہے پھر نمٹنے کے لئے اس سے پہلے میں ذرا آپ مجھے صرف 30 سیکنڈ دیجئے جی پلیز پلیز میں ہم بکیر نہیں ہے تو وہ طالب چلتے ہیں مجھو رلیشنا کی جوانے والے منی فریل کی حوالے سے انہوں نے بڑے دعوے کیا ابھی ایک اور پچانمے ملین کانسک ملین پاؤنڈ قوم کا ضائع جنبے سے اپنے دور میں جب اپنے صدر سے ریفرنسز آتے تحجیزہ کے خلاب اور ان کی اہلی یا کو عدالتوں میں کس طریقے سے آپ نے دیکھا خوار کیا ہے جاتا رہا کچھ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی معاملہ دی ہو سکا یہی شریف خاندان کے حوالے سے خان صاحب کے دور میں جتنے ملسکی کے اتنا کمیشن کھایا گیا نا 50 ملین پاؤنڈ پہ جو شریف خاندان کی احساسیں دونے کے لیے برطانیہ میں خرص کیے گئے اور ہر ادارے سے چاہے وہ نیشنل کا امیجنسی ہو ہوم آفیس برطانیہ کو ہو وہاں سے شریف خاندان کو کلیل چکھو لی اور جو لوگ اس میں مول سے آج ان کی احساسیں ہیں برطانیہ میں جن کا تعلق کی تھی آئی سے تھا تو یہ کوشش کہاں پہ بھی کر لیتے کہ ان کا پیسہ ضائع کر دیتے کیا نہیں اب دوسری بات یہ ہے یہ اتجاج کی جہاں تک بات ہے آپ نے یہ سنا گنڈہ پور صاحب الزام لگا رہے تھے اماد اذر پہ اماد اذر الزامات لگا رہے تھے ان پہ اتجاج کیلئے پجاب سے کسی میں نہیں نکلنا ہم کے لیے اس کے لیے انہوں نے علاج کیا ڈھوڑا آپ نے قلبہ کو نہیں دیکھا کس طریقے سے انہوں نے ایک جو باقی اثرے سے ہوا نہیں جس طرح ایک جو دو اکتوبر سے ایک بچی افتال میں ایڈمنٹ ہے بارہ اکتوبر کے ساتھ اس باقیے کو جوڑ کے اب کیوں کہ خان صاحب سے آپ نے ایکشپٹ کر سکتی ہے آپ کو میں ذرا یادہانی کروا دوں جب نو میری کا سانے ہوا تو کچھ پی ٹی آئی کی خواتیل جو تھی وہ جیل میں تھی خان صاحب نے اوپنلی لوگوں میں بیٹھ کے جو بڑے ساپی ان سے ملتے تھے اور اوپنلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان خواتیل سے جیل میں جیسے کی ہم پہلے بھی قدارے کر چکے ہیں ان بالدین سے ایک قدارہ سانے نو میری کو سامنے رکھتے ہیں جب خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ بھیجیوں میں نظر آ رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں آپ ان کو سلا دیں خود تو وہ نکل جاتے ہیں آپ کے بچوں کو مرواتے ہیں تو بڑی اچھے آچہ کوسر صاحب اب یہ کہ کل اگر احتجاج کرتے ہیں کہ کوسر صاحب میں جاننا چاہ رہی کہ کل احتجاج اگر کرتے ہیں جیسا کہ ملک احتجاج کا اعلان کیا ہوئے پی ٹی آئی نے تو پھر حکومت کیسے نمٹے گی اس احتجاج کے ساتھ اور پھر کنٹینرز لگائے جائیں گے راستے بند ہوں گے پولیس ہوگی پولیس آمنے سامنے ہوتے ہیں دیکھیں جو پوری دنیا میں ایک قانون ہے احتجاج کا دیکھیں احتجاج جو ہے وہ آپ کا حق ہے اس احتجاج کے ساتھ کچھ بواہد و ضوابط ہیں جن کا آپ نے خیال دیکھنا ہے پوری دنیا میں جب جب بھی جب بری ماجرے ہیں ان کے لئے جس طرح ہوتا ہے تو ان کا تو جو ماضی کا جو رکوان سامنے رکھیں آپ سارا تو انہوں نے تو پور امن رہنے کی نہ رہنے کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے کسی صورت پور امن نہیں رہنا ہم نے چاشم کو کچھا کے ویگنوں کی سمسے توڑنے ہیں ہم نے پولیس والوں پہ جناب لاکی چارج کرنا ہے پولیس والوں پہ ہم نے شلنگ کرنی ہیں اگر اس طرح کی رضیت لے کے یہ ایک ترکی کی راہ پہ چلنے والے سوگڑے کو جو گامزن ہیں بڑے امسے بات چونکہ رہے ہیں پجاب کو وارث ملے ہیں جنہوں نے پیرے سوگڑے کو ایک طرح ترکی کی راہ پہ گامزن کی ہے تو ہم شرپ پسندی کی اجازت تو نہیں دیں گے بھئی آپ یارہ سال سے جس سوگے پہ قابض ہیں مسلط ہیں ایک طرح کے آپ وہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکے آپ نے وہاں پہ کیا کیا عوام کو کیا دیا آپ کی عوام تو پجاب کی انیورسٹیز میں نظر آتی ہے پجاب کے آسپیچلز میں نظر آتی ہے کارواری مراکز میں نظر آتی ہے تو اس طرح کی سیچوئیشن اپنے سوگے میں کیوں آپ نے قائم نہیں رکھی بجائے اس کے کہ اپنے سوگے کے عوام کی زندگی کو بہتر بنائیں آپ ہر دوسرے دن پر یہاں پہ چلائی کریں گے وجہ کے یہاں کی وزیعالہ پجاب روزانہ کی دنیا سے عوامی پلاو بیبوت کے منصوبے ان سے یہ بات حضر نہیں ہوتی اوپر سے جو ہماری سیو سامنے آئی سیو جتنے ممالک کے لوگ یہاں پہ تھے جو یہاں پہ ہمارا محولک بنا ایک سوف ٹیمیج دنیا کے ساتھ میں ہمارا اجادر ہوا یہ چیزیں تو خان سب سے کبھی عظم نہیں ہوتی خان سب کو یہ چاہتے ہیں پاکستان سے علمتہ بن جائے خان سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی چرہ میں اضافہ ہو عوام کا جینہ دوسپار ہو جائے تو اگر یہ ساری چیزیں ہم حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں مہمانوں کا ٹھیک ہے ویلکم بیک ناظرین شنگھائی تعاون تنظیم کے پاکستان میں شاندار انکات کے بعد سب پر واضح ہو گیا کہ پاکستان اب دنیا میں اکیلا نہیں کھڑا وہ اس خطے کے اہم سچائی ہے جسے کسی بھی کسی بھی طرح سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کانفرنس پاکستان نے بہت سے سمرات حاصل کی لیکن ہم آج بات کریں گے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی آمد کی کیا ان کا آنا ان کی باڈی لانگویج ڈینر پر اساکڈار صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سٹنگ انیجمنٹ کروانا اور گفتگو اور پھر جاتے ہوئے ٹویچر پر میز بانی کا شکریہ ادا کرنا کوئی بریک تھو تھا دونوں ممالک میں بیٹھے تو تذیہ کار ایسے موجودہ حالات کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں جمعی جو برف ہے بگلنے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے مرحلے میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ چیمے میدان میں ایک دوسرے کے مدے مقابل دکھائی دیں اگر ایسا ہوا تو کرکٹ ڈپلومیسی سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتدریج بہتر ہو سکتے ہیں ایسا سوچنے والے دلیل کے طور پر بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ جی مسلم لگنون کی حکومت ہمیشہ بھارت سے بہتر تعلقات کی خواہش مند رہی ہے خواہاں رہی ہے اور گزشتہ دنوں نواز شیف صاحب نے ایک انٹرویو میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے اچھے یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن کیا جے شنکر صاحب نے ایسیو کانفرنس میں اپنی تقریر میں ایسا کوئی اشارہ دیا پاکستان تواتر سے ایک اہتا چلا آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے حساس اداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس دہشتگردی کے پیچھے بظاہر افغانستان اور پیچھے ہندوستان ہے حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق افغانستان وہاں موجود جو مسئلہ جتے ہیں وہ حدف ملنے پر پاکستان کے خلاف متحرک ہوتے ہیں اور پھر بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ ایک انٹریویو میں پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کروانے کا اعتراف بھی کر چکے ہیں اتفاق سے ان دنوں اس قسم کے جو الزامات ہیں ان کا سامنا بھارت کو کینڈا اور امریکہ کی جانب سے بھی ہے اور کینڈا نے اپنے سکھ شہری کے قتل پر بھارت کو خاصے دباؤ میں بھی لے رکھا ہے اس صورتحال کے تناظر میں ہمیں جے شنکر صاحب کی آمد مسکراہت اور عساق دار صاحب سے گپ شپ کی بنیاد پر امید رکھنی چاہیے کہ ہاں دونوں ملکوں کے درمیان برف پگھل رہی ہے اور بھارت بھی اب پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواہا ہے اس صورتحال میں بات کرنے کے لئے میرے ساتھ معزز میں دفاعی تذیہ گار برگیڈیر ریٹائیڈ وقار حسن صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سب سے پہلے برگیڈر صاحب شنگائی تاؤمد تنظیم کا جو پاکستان میں شاندر طریقے سے ہم نے اس کا انعقاد کیا اور تمام لوگ اس پر بڑی تعریف کرے ایک میسیج ہم نے بڑا کلیر لی دے دیا ان ممالک کو خاص ہو پر روایتی ری بھارت کو بھی جہاں سے مہمان ہمارے ہاں موجود تھے ان کے وزیر خارجہ ان پر پر آگے جائے دے دیا کہ ہم اکیلے نہیں کھڑے ہیں کیا کہیں گے جہاں دیں اگر آپ انڈ سپٹیمبر سے دیکھیں اور پورا اکتوبر کا جو ابھی تک کا ٹائم ہے پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ سکسیسیب آپ کہلیں کامیابیاں ملی ہیں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا یون جی کے فوراں بعد جو ہے وہاں پہ کورلیٹرل میٹ ہوئی جہاں پہ اگرانستان سے پاکستان کے کنسرنز کو ہائلٹ کیا گیا اور پوری لسٹ دی گی اگرانستان کو کہ یہ ٹائمسٹ فیکٹریاں جو میں بند کریں پھر موسکو فارمیٹ ہوتا ہے چار اکتوبر کو اس کا علامی آیا اگین اور اس میں دکھا جائے تو چلتے کے سارے ممالک رشیا پاکستان چائنستان چائنہ ہنڈیا ایران اور سنٹرلیشن اگین بڑا کلیلی منشن کیا گیا کہ طالبان کو کے فیکٹریاں جو ہے ٹائرزم کی بند کریں تو میرے خیال میں ہغانستان پہ بڑی اگریسیو ڈپلومیسٹی کی اس کی ضرورت بھی تھی عظم استقام کے ابجیکٹیو میں یہ بھی ہے جب بھی آپ کھل کے جو ہے ڈپلومیٹکلی کیس لے کے جائیں اور اس کا پریشر ابھی ہغانستان پہ پڑ بھی رہا ہے پھر آ جائیں ملیشیا پرائم منسٹر کا وزٹ ہے اس سے پہلے جو ہے اور پھر جا کے آپ کہہ لیں کہ اس وقت پیک جو تھی وہ ایسیو کی کانفرنس ہے جس کا پاکستان میں وڈ کرنا میرے خیال میں ریجنل کوپریشن کے لیے بھی اور ایک بڑا لاؤٹ میسیج کہ پاکستان جو ہے خطے کا بڑا امپورٹن بلک ہے اور یہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو سمیٹ ہم نے کروائی ہے بڑی سکسیسفل سم نے اس کی تعریف بھی کیا اور جو تو میرے خیال میں ڈپرمیٹکلی اکتوبر کا جو مہینہ ہے بہت کامیاب رہا ابھی رسیہ کے ساتھ بھی سائیڈ لینس پہ بات چیت ہوئی اس سے پہلے چائنیز پرائمیسٹر جو ہے اسیو کے علاوہ جو ہے بھی چال رہا تھا جس کے اندر بہت بڑے بڑے انیشیٹرز بھی ہوئے گواہدر پورٹ گواہدر ائرپورٹ کا افتتاہ بھی کیا گیا تو آئی تنگ آل ٹولڈ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو امپریشن تھا اور میرے خیال یہ فارس امپریشن تھا کہ خدا خاصہ اسولیٹڈ ہے اگر آپ کمپیر کریں بھارت پہ کہ اس وقت ساکھ ریجن میں ساؤت ایشیا میں خاصہ اسولیٹڈ وہ خود ہے بنگلہ دیش میں جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی وہاں پہ پریشانی ہے سری لنکہ میں نئی گورنمنٹ آئی اس پہ پریشان ہے بھارتی کہ جی وہ شاید مارکسز گورنمنٹ آگئی ہے سری کے سے مالدیف کے ساتھ پشش کر رہے ہیں نپال تک نراز ہے پاکستان چینہ تو چھوڑ دیں تو آل ٹولڈ ایڈیا میں بھی فیلنگ آل سو کہ جی اگر آپ نے بھی خطے میں رہنا ہے تو آپ نے بھی ہمسائیوں کے ساتھ بنا آگے رکھ کہ جی جی شکر صاحب ہے کہ اگر وار اکسپینڈ کرتی ہے وہ پھیلے گی میں صرف ایک وڈ کر دوں ہم رشیہ ایک دو دفعہ گئے تو وہاں پہ جو رشیان انٹلیکچولز ہیں پاکستان کہتے ہیں کہ آپ جی پرز آف سیولائیزیشن صرف یہ نہیں کہ آپ جی گرافی کے لیے کنیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ پششن سیولائیزیشن ہیں انڈین ہے چائنیز ہے رشیان ہے اور میڈلیز تو وہ سب کرتا ہے تو پاکستان ادھا آپ کہلیں کہ میڈ لیول کی ایک پاور ہے جس کو سب لوگ اکنالیج کر دیں تو آئی تینک کانچولیشن تو فورن آفیس پلٹیکو میلیٹی لیڈرشپ جنہوں نے بہت دبردست دیکھے سے کانفرنس کا نقاط کیا اچھا نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا بھارتی صحافی کو اور اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نردن مودی صاحب کو بھی تشریف لانا چاہیے تھا تو آپ اس بات کو اگر سنجید کی سے لیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے ملاقات کی کوئی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب یا اگر کسی کو بلائیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جانا چاہیے اور دونوں موالی کے درمیان جو ایک تعلقات ہوتے ہیں سفارتی سطح پر تجارتی سطح پر وہ ہونے چاہیے اور دوسرا پھر سوالی سے جوڑا ہوا جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کینی طور پر آ رہا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جس پر بات کیے بغیر آگے بڑھنا میرے خیال سے تقریباً ناممکن ہے آپ میری بات سے اگری کریں گے سیکنڈ کریں گے تو پھر مسئلہ کشمیر کا کیا حل آپ دیکھتے ہیں کیا بھارت اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہوگا خاص طور پر یہ جو 37335A کے حوالے سے اگر میں بات کروں یہ جو ایک سخت اقدام لیا گیا غیر آئین اقدام لیا گیا بھارت کی جانب سے اس کے بعد پھر آپ کیا سٹیٹس دیکھتے ہیں گفتگو کیسے ہوگی یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا مسئلہ کشمیر کے حال کے بغیر یا اس پر ڈسکشن کے بغیر جائے دیکھیں اگر علامیہ دیکھیں اسیو کا اس میں بھی ایک چیز ضرور مینشن کی گی کہ اوبرال تو کوپریشن ہے لیکن اگر کچھ بائلیٹرلیشو ہے تو وہ یو این لیٹسے چارٹر کی روشنی میں ہوں گے یہ بڑا اچھا پوائنٹر تھا اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ بھی یو این سیکیورٹی کانسل کے ریزویشن کے تحت بھی حال ہونا ہے باقی میں اس کو پیپر ٹرانزیکشن کہتا ہوں جو بھارت نے کیا دوہزار اونس میں چونکہ موڈی کے بھی تھرڈ ٹرم ہے اور موڈی is facing a lot of pushback اگر آپ دیکھیں الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہوا بائل لاکھ جتنے تین corners ہیں بھارت کے مانیپور میں آگ لگی ساؤت بڑا نراد ان کا جو بسیکلی ڈویڈینز کا علاقہ ہے اس طرح انڈین پنجاب میں ان کو set back ہوا ہے اور ایون مہاراشترا جیسی جگہ پہ لوگ سبہ میں وہ بہارے ہیں اوکوپیٹ کشمیر میں بھی ایک ڈیفرنٹ گورنمنٹ آئی ہے اوڈو میں زیادہ بلیب نہیں کرتا عبداللہ بلین کم از کم ایک ضرور ہے کہ وہ ایک سٹانس لیں گے ایک دور ورجن آف سٹیٹ ہوت ہے اوکوپیٹ کشمیر کی وزن انڈین جو بھی ان کی کانسٹیوشن ہے باقی بھارت نے وائلیٹ کیا ہے اس میں تین لیولز پہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسٹ ریزوشن کو پہ ریجنل ہمارا اپنا فریم ورک تھا شمیلہ اگریمنٹ کے تحت اگری ہوا تھا وہ بھی وائلیٹ ہو اور پھر ان کا اپنا ڈومیسٹک لاؤ ہے جب انہوں نے سٹیٹ ہوت اس سے لی تو آئی تنگ تھوڑی ریالیزیشن ہے بھارت کو کیونکہ اگر آپ پرزن مشرف کا ٹائم دیکھیں کس طرف گئی ہیں اوریجنل وار ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان انڈیا بینگ نیوکلیر ویپن سٹیٹس ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کو بیٹھ کے حل کرنا تو یہ رہے گا پھر وارٹر کا ایشو بھی ہے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ریلائزیشن بھارت کی جو لیڈرشپ ہے ان میں بھی ہے کہ آپ جو ہے جسا کینیڈا کا آپ نے ذکر کیا اور یہ بڑا سخت جو ہے سٹانس ہے کینیڈا کا پھر امریکہ نے اس کو سپورٹ کی ابھی سنا یورپین یونین نے کیا ہے تو بھارت کو وہاں سے بھی کافی سٹ پیک ہے تو ریجن میں اگر آپ نے چلنا ہے اس پرسٹی ایسیو اگر آپ دیکھیں اس وقت سکوپ جو ہے بہت براڈ ہے اور ریجن اگر کوپریٹ کرتا ہے آپس میں تو ان کا پوٹینشل ہے اس وقت دیار اگر برف پگلتی ہے چیزیں آگے چلتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہم بھی آگے چلتے ہیں کیونکہ پروگرام ہو گیا بہت شکریہ آپ کا برگیڈے وقار سب وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت افتر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا لانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے